اب روبوٹ بھی سرجری کے دوران سرجنز کی معاونت کیا کریں گے پاکستان میں پہلی بار روبوٹک سرجری کا آغاز کر دیا گیا ہے پاکستان میں مطارف ہونے والے جدید علاج کے طریقہ کار کے بارے میں بتا رہے ہیں میامر جمیل اپنی رپورٹ میں دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں روبوٹس کی مدد سے سرجریز کی جا رہی ہیں پاکستان بھی ان ممالک کی فرص میں شامل ہو گیا ہے جہاں روبوٹس کی مدد سے اپریشن کیے جاتے ہیں پاکستان میں جنرل سرجری، یورالوجی اور گائنی کے اپریشن کے لیے رپورٹ سے مدد لی جا رہی ہے جدید طریقہ کار کو پاکستان میں مطارف کروانے کے لیے لاہور میں واقعہ نیشنل ڈیفینس ہسپتال کی انتظامیہ کی خصوصی کاوش کی وجہ سے ملک کے نامور سرجن پروفیسر محمود ایازکی کے عادت میں برونے ممالک سے تربیت یافتہ سرجنز کی ٹیم کے ساتھ اپریشنز کا آغاز کر دیا یہ فرس ٹائم ہے پاکستان میں کے جنرل سرجری میں اور گائنیکالجی سرجری میں جو ہوتا ہے یہ جو عورتوں کے مراز ہوتے ہیں ان کی سرجری کے اندر یہ فرس ٹائم پاکستان میں ہم نے یہ لانچ کیا ہے اور پاکستان میں پہلی مرتبہ یورالوجیکل سرجری کے علاہ ساتھ گائنیکالجی سرجری اور جنرل سرجری کا مشترکہ کامبینیشن ہم نے پروگرم لانچ کیا ہے اس وقت میں دعوی سے کیسے دس سے بارہ سرجنز پاکستان میں ایسے ہیں جو کہ روبارٹک سرجری کے اندر جو انہاں ٹرینڈ ہے سرجنز کا کہنا ہے کہ اگر حکومت تاون کرے تو سرکاری ہسپتالوں میں بھی روبارٹس کی مدد سے سرجریز کی جا سکتی ہیں اس طریقہ سے ہونے والے اپریشنز کی کامیابی کا تناسب 99 فیصد ہو جاتا ہے اپریشن میں انسانی گلتی کی گنجائش بھی ختم ہو جاتی ہے روبارٹس کی مدد سے ہونے والے پچیدہ اپریشنز کے دوسرے دن مریض گھر جانے کے قابل ہو جاتا ہے اب تک بارہ سرجریز کر چکے ہیں ہمیں لیٹس انویٹیو ٹیکنالوجیز کی طرف دیکھنا چاہیے ہر وہ ٹیکنالوجی جو مریض کی بہتری کے لیے یوز ہو سکے اور پوری دنیا میں روبارٹک سرجری لیپرسکوپی سرجری کے معاملے کے بارے میں بہت اوپر جا رہی ہے لیپرسکوپی کے اور اوپن کے مقابلے میں ابھی تک بہت ابھی تک ہمارے بارہ کیس ہوئے ہیں کسی مریض میں کوئی زخم کی انفیکشن نہیں ہوئے پاکستانی ڈاکٹرز نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ روبارٹ ٹیکنالوجی کی مہارت کے باعث ہم دنیا کے جدید ترین ممالکے ہم پلہ ہو چکے ہیں